اگر کوئی عورت اپنے پتی سے پریشان ہو اس کا پتی اس کو پیار نہ کرتا ہو تو ایک چٹکی بھر سندور سے یہ چھوٹا سا اپائے کریں اور زندگی بھر کے لیے اس سمسیہ کا سمدھان پائیں چھوٹا سا ایک منتر بول کے سندور پر فونک مار دیں اور ہر روز جب صبح سو کر اٹھیں تب اور جب شام کو سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے مانگ میں یہی سندور لگایا کریں سجا سورہ کریں آپ کا پتی ایک سے دو دنوں میں آپ کے کابو ہو جائے گا آپ سے پیار کرے گا ہر وقت آپ کے لیے وہ سوچے گا آپ کا دھیان رکھے گا ہمیشہ آپ سے وہ اچھا برطاو کرے گا تو یہ سندور کو پہلے صد کریں گے کس طرح یہ ساری جانکاری ہمارے چینل جی ایش ٹی وی کے مادہم سے آپ کو ملے گی اور آپ سبھی کی جو سمسیہ ہے اس کا سمدھان ہوگا تو سب سے پہلے ان بہنوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی سمسیہ ہے آپ کا پتی آپ سے اچھے سے بات نہیں کر رہا ہوگا یا آپ سے وہ ملنا جلنا نہیں کرتا ہوگا یا وہ آپ سے بار بار لڑتا جھگڑتا ہوگا ایسی کوئی بھی سمسیہ ہے یا چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں پتی اور پتنی کے بیچ میں بار بار انبن ہو جاتی ہے تو ایسے میں گھا تک معاملے ہونے سے پہلے آپ اس اپائے کو کریے تاکہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے اور ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہو ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کوئی پروش دیکھ رہا ہے تو دیکھئے یہ وشکرن کا جو کارے ہے یہ کسی پروش کے لیے نہیں بلکہ کسی محلہ کے لیے ہے تو یہ ویڈیو آپ بھی کسی کے پاس شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ سمسیہ ہے کہ آپ کی پتنی آپ سے اچھے سے بات نہیں کرتی یا آپ کی پتنی آپ سے ملنا جلنا نہیں کرتی یا آپ کی پتنی آپ کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی آپ کی بھی یہ سمسیہ ہے تو آپ انت تک یہ ویڈیو دیکھئے لاسٹ میں ہم بہت اچھی سے آپ لوگوں کے لیے بھی جانکاری دیں گے اگر چاہے تو آپ کا بھی کام بن سکتا ہے تو جن محلاؤں نے شادی کیا ہے اپنی محضی سے یا جن کے پریوار والوں نے شادی کر آیا ہے شادی تو شادی ہی ہوتی ہے شادی کے بعد میں اتار چڑھاؤ آتے ہی ہیں یا کسی کسی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اتار چڑھاؤ نہیں آتے لیکن اگر اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں تو اس اتار چڑھاؤ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جھگڑ لیں کی بھی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے جو ہم آپ کو یہاں سبھی سمجھائیں گے پھر ہم آپ کو منطر بھی بتائیں گے اور سندور لگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے ان باتوں کا دھیان رکھئے گا کہ دیکھئے سب سے بڑا وشکرن وہی ہے سب سے بڑا وشکرن کا ٹوٹکا کہہ لیجئے منطر کہہ لیجئے یا کوئی اپائے کہہ لیجئے وشکرن کر رہے ہیں سب سے بڑا وشکرن وہ ہے اچھا سو بھاؤ اچھا سو بھاؤ رکھنے والے سے ہر کوئی اچھے سے ہی بات کرتا ہے اگر آپ کے من میں کسی کو لے کر کے کچھ اندر ہی اندر غلط بھاؤنا پل رہی ہے تو وہ سامنے والے کو ترنت احساس ہو جاتا ہے اور وہ بھی آپ سے چڑھنے لگتا ہے تو یہ ہو گئی کچھ اپنے اوپر دھیان دینے کی باتیں جو نیجی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں اب اگر یہ سب کچھ بھی صحیح ہے آپ کا تو بس آپ اپنے پتی سے جتنا پیار کر رہی ہو اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرو اور اس اپائے کو کرو تو اس اپائے کو کس طرح کرنا ہے دیکھئے تین دن آپ کو لگانے پڑھیں گے اس میں تین دن آپ کو لگانے پڑھیں گے تب ہی یہ جا کر کے سندور صد ہوگا اب کیسے ہوگا یہ بھی آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے آپ کو صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جانا ہے سورج نکلنے سے پہلے آپ کو اٹھ جانا ہے اٹھنے کے بعد کیونکہ محلہ ہے تو ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہیں چاہے وہ شہر کی ہوں یا چاہے گاؤں کی ہوں شہر کے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیچاری پانی بھرنے کے لئے صبح اٹھ جاتی ہیں میں بہت بار میں نے دیکھا میں کئی جگہ جا چکا ہوں بڑی بڑے شہروں میں گیا ہوں میں اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ محلائیں بہت صبح اٹھ جاتی ہیں تین سالے تین بجے چار بجے تک کہ اٹھ جاتی ہیں اور وہ تب وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے تب پانی بھرتی ہیں تب تک صبح ہو جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو صبح میں اٹھنا ہوگا اور ہمارے یہاں پر گاؤں میں تو اکثر یہ چلن ہے کہ محلائیں جو ہوتی ہیں وہ صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں تاکہ ان کو میدان وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے تو اس سمیں آپ کو یہ اپائے کرنا ہے جل سے جل اپنے سبی کاموں کو آپ نٹا دیجئے اور بیٹھ کر کے اس منطر کا اچھارن کیجئے تو پورپ کی دشاں میں آپ کو بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے آپ کو تب تک اس منطر کا اچھارن کرنا ہے جب تک سورج نہ نکل جائے دھیان سے سمجھ لیجئے تب تک آپ کو اس منطر کا اچھارن کرتے رہنا ہے جب تک سورج نہ نکلے اور دھیان رہے کہ کچھ سمیں آپ کو دینا ہوگا اس میں یہ نہیں کہ دو تین منٹ کے بعد میں سورج نکلنے لگے گا پانچ منٹ کے بعد میں سورج نکلنے لگے گا لاؤ ہم چائے وائے پی لیں کچھ کھانا ہونا بنا لیں اس کے بعد میں بھی کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو کم سے کم اس کے پر سواؤ دو گھنٹہ دینا پڑے گا اتنا آپ کو سمجھ دینا ہی ہے تو آپ نے یہ تین دن صبح اٹنا ہے اور تین دن لگاتار آپ کو یہ کرنا ہے سکرین پر دیکھیں ایک چھوٹا سا منٹر ہے جو کی میں نے ابھی اس سے پہلے ابھی کچھ ایک دو ویڈیو کے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو کی یہی منٹر میں نے بتایا تھا تو آج یہاں پر اس لیے بھی یہ منٹر کا اچھارن کیا جا سکتا ہے سکرین پر دیکھیں اور اس منٹر بار بولنا ہے کہ کس سو بار بولنا ہے کہ ایک سو آٹھ بار بولنا ہے آپ کتنا بھی بول سکتی ہیں بس آپ کو سواؤ گھنٹے بیٹھ کر کے اس منٹر کا اچھارن کرنا ہے سورج نکل جائے آپ سندور کو پر فونک دیجئے ایسا تین دن لگاتار کریے تین دن کے بعد میں آپ جیسے یہ منٹر اچھارن ختم ہوگا آپ کا آپ سندور پر فونک کیے اور چٹکی بھٹ سندور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے لگا لیجئے اب آپ جائیے اپنے پتی کے پاس میں ملیے جولیے دیکھتے ہیں وہ آپ سے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں بہت ہی اچھے سے اور پیار سے بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج پہلی پہلی بار آپ کی شادی بھی ہے ایسا محسوس کر ہو گیا اور جو بھی کچھ آپ دونوں کے بیچ میں ہوا ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوگا میری بہن آپ کو وہ بھولنا ہوگا کیونکہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جسے نہ آپ بھول سکتے ہو نہ تو وہ بھول سکتے ہیں تو اسے صحیح کرنے کے لیے آپ کو اپنی باتوں کو بھولنا ہوگا اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا اور اب آپ دیکھیں آپ کی زندگی کس طریقے سے بدل گئی آپ نے سوچا بنی ہوگا یہ ویڈیو ہمارا بہنوں کے لیے تھا یہ اپائے آپ سبتہ میں تین دن کریں گے اور یہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اس میں میٹ وانس مشلی انڈا بغیرہ کا کوئی پرہز نہیں ہے بس سچا پیار ہوگا سچا پتی آپ کے وش میں ضرور ہوگا اسی طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے لیے بھی یہ اپائے مہلائیں کر سکتی ہیں اس کے نام کا سندھو لگا سکتی ہیں ہو جائے گی شادی ان سے بہت آسانی سے اور اگر پرش یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ ضرور دیکھئے اس میں آپ لوگوں کے کام ضرور بنیں گے ہمارا ویڈیو اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل جیس ٹی وی کو سبسٹر